یو اے ای نے اس ریجن میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے انہوں نے حکانی نیٹورک کے ایک بندے کو اپنے ملک میں امبیسیڈر تائنات کر لیا ہے اور ان کے کردنشلز ایکسپٹ کر لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یو اے ای کے اس اقدام کے پیچھے کیا اوبجیکٹیوز ہیں یو اے امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا رہا ہے اس ریجن میں یو اے ای کے کیا مقاصد ہیں جو انہوں نے حکانی نیٹورک کے بندے کو اپنے ملک میں امبیسیڈر تائنات کر لیا ہے کیا یو اے ای چائنہ کے نقشے قدم پر چل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یو اے ای کے اس اقدام کے پیچھے اوبجیکٹیوز اور حکانی نیٹورک کی حقیقت ان کی تھوڑی سی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کا پاسٹ میں سی آئی اے اور پاکستان کے ساتھ تعلق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کی حکومت کو جو سب سے امپورٹنٹ فیکشن ہے کندھاری گروپ ان کے ساتھ حکانیس کے کیا ڈیفرنسز ہیں تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو یو اے تالبان کے امبیسڈر کے کردنشلز ایکسپٹ کرنے والا دوسرا ملک بن چکا ہے پوری دنیا میں چائنہ کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ چائنہ نے تالبان کے سفیر کے کردنشلز ایکسپٹ کیے تھے بیجنگ میں اور اس کے بعد کابل کے اندر چائنہ کے نئی سفیر کی تائناتی ہوئی تھی یعنی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اندر پروپر ڈپلومیٹک مشنز تائنات کیے ہیں اور یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ تالبان کے ساتھ بڑے زبردس روابط بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ یو اے ای جو بلکل ہی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں ایک پلئیر ہے جو بڑے دھیان سے اپنی ڈپلومیسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور مسلم برادر ہوت کی ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں پھر بھی انہوں نے تالبان کے ساتھ ایسا ہاتھ کیوں ملایا بدر الدین حکانی کو یو اے ای کا نیا امبیسیڈر تائنات کیا گیا ہے اور ان کا تعلق حکانی نیٹورک سے ہے حکانی نیٹورک کی بات کریں تو اس وقت ان کے دو ٹاپ لیڈرز ہیں سراج الدین حکانی اور انس حکانی سراج الدین حکانی ابھی بھی امریکہ کے ٹاپ دہشتگردوں کی لسٹ میں شامل ہیں اور ان کے سر پر دس ملین ڈالرز کا انعام رکھا ہے یو ایس کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور دوہزار اکیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب تالبان کابل کے قریب پہنچ چکے تھے تو سراج الدین حکانی کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا دہ نیو یورک ٹائمز میں اور اس میں انہوں نے امریکنز کو بڑی باتیں لگائی تھی کہ دیکھو آپ نے ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر ڈالا اور ہم ابھی بھی پریویل کر رہے ہیں انس حکانی جو ان کے نمبر ٹو سمجھے جاتے ہیں حکانی نیٹ ورک کے وہ زیادہ تر میڈیا کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور امریکنز ان کو حکانی نیٹ ورک کا ٹاپ پروپگینڈز سمجھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت طالبان رجیم کو ریکنگائز نہیں کر پا رہی اور ان کے دو بڑے مطالبے ہیں کہ ایک تو آپ ہیومن رائٹس کی پازداری کریں بچیوں کو پڑھنے کی اجازت دیں اور اپنی سرزمین کو دہشتگردوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں تب تک کوئی بھی ملک ان کو ریکنگائز نہیں کرے گا لیکن چائنہ اور یو اے کے ان اقدامات سے پتا چلتا ہے کہ ریجن میں بہت سے ملک افغانستان کے ساتھ روابط بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہیں یہ چیز امریکنز بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو وہ آئیسولیٹ نہیں کر سکتے اور اگر افغانستان کو انہوں نے ایلینیٹ کر دیا تو وہ ٹوٹلی چائنہ کی گود میں چلے جائیں گے اس لیے امریکنز بھی بیکڈور چینلز کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھتے ہیں اور اس کے لیے امریکنز کو پاکستانیوں کی ضرورت پڑھتی ہے اس کے علاوہ ازبکستان کی بات کریں تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں طالبان کے آفیشل سے ملاقات کی ہے اس سے ایک چیز کلیر نظر آتی ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں جو افغانستان کے آس پاس ہیں ان کے لیے افغانستان کے حکمرانوں سے باتچیت کرنا اور رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ امریکہ تو اس علاقے سے سات ہزار میل دور ہے امریکہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن ان ملکوں کو زیادہ فرق پڑے گا جن کے ساتھ افغانستان بارڈر شیئر کرتا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ باتچیت بہت ضروری ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ روس نے بھی ان کو انوائٹ کیا تھا ایکنومک سمیٹ میں اب بات کرتے ہیں حکانی نیٹورک کی کہ یہ بیسیکلی کس بلا کا نام ہے امریکنز اتنے زیادہ خوف زیادہ کیوں ہیں ان سے تو ہم جب اس کی ہسٹری دیکھیں گے نا تو بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ لگ جائیں گی اور جو پاکستان پر الزام لگتا تھا کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے تو اس گروپ کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا جلال الدین حکانی اور سوویٹس کے خلاف انہوں نے امریکنز کے ساتھ مل کر جنگ لڑی افغانستان میں اور اس وقت ان کو عربز پاکستانیز اور امریکنز کی سپورٹ حاصل تھی ریگن ایڈمینسٹریشن کے ساتھ بھی جلال الدین حکانی کے بڑے زبردست تعلقات تھے اور وہ اکثر ان کے مہمان بھی بنا کرتے تھے اور کچھ رپورٹس کے مطابق سی آئیے جن گروپ کو سب سے زیادہ سپورٹ دیتی تھی حکانی ان میں ٹاپ پر تھا ان کا تعلق زادران ٹرائب سے ہے جلال الدین حکانی کے بیٹے سراج الدین حکانی آج کل افغانستان کے انٹیریر منسٹر ہیں اور طالبان کی حکومت میں زیادہ تر نوردن افغانستان کے جو امور ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں سراج الدین حکانی کے سر پر امریکنز نے باؤنٹی بھی رکھی ہوئے لیکن ان کے والد کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے سراج الدین حکانی کے ساتھ تعلقات اس لیے خراب ہوئے تھے کہ نائن لیون کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو انہوں نے القاعدہ کے ساتھ مل کر امریکن فورسز پر حملے کیے تھے اور یہ نورت ایسٹ افغانستان میں امریکہ کے لیے ایک ورس نائٹ میر بن گئے تھے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے ساتھ بڑے گہرے روابط قائم کر لیے ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار ایک میں امریکنز نے طالبان کی حکومت کیوں گرائی تھی اس لیے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکنز کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ نے ایک بدمست ہاتھی کی طرح پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر ڈالا کہ آپ نے ہمیں القاعدہ اور اس کے ٹاپ لیڈرز کا نہیں بتایا حالانکہ یہ جو القاعدہ اور اسامہ بن لادن وغیرہ یہ سعودی فائٹرز تھے لیکن انہوں نے افغانستان میں پناہ لیئی وی تھی یعنی طالبان امریکنز کے مین دشمن نہیں تھے پرمیریلی ان کی امریکنز کے ساتھ دوستی تھی نائنٹی نائنٹی فائیب میں جب ملہ عمر نے حکومت بنائی تو حکانی نیٹورک نے بھی ان کی بیعت کی اور اپنے گروپ کو طالبان کا حصہ ڈیکلیئر کیا لیکن اس کے باوجود حکانی نیٹورک کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رہی اور وہ حیثیت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کندھاری گروپ ہے وہ کندھار میں زیادہ ایکٹیو ہے وہاں پر اثر و رسوخ رکھتی ہے کابل کے زیادہ تر معاملات سراج الدین حکانی اور انس حکانی چلاتے ہیں جبکہ افغانستان کے اگر ساؤت کی بات کریں ہم کندھار میں چلے جائیں کوئٹہ کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر کندھاری گروپ ایکٹیو ہے جہاں پر ملہ عبدالغنی برادر اور ملہ یاکوب کی سلطنت ہے جہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے اور یہ والا جو گروپ ہے نا کندھاری گروپ اس کی پاکستان کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں ہے آج کل کیونکہ پاکستان نے ملہ عبدالغنی برادر کو گرفتار کیا تھا امریکنز کے کہنے پر دو ہزار دس یارہ میں اور امریکنز کے کہنے پر ہی چھوڑا اور یہی ملہ عبدالغنی برادر تھے جنہوں نے امریکنز کے ساتھ ڈیل کی تھی جنہوں نے سائن کیے تھے ظلم خلیل ذات کے ساتھ اور ان کے دوست کندھاری گروپ کے جو ملہ یاکوب ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اپنے فوجیوں کو بھارت میں بھی ٹرین کر سکتے ہیں اور یہ جو ملہ یاکوب ہیں یہ ملہ عمر کے بیٹے ہیں مطلب ملہ عمر جس نے تالبان کی بنیاد رکھی تھی ان کا گروپ زیادہ کندھار میں ایکٹیو ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے روابط اور انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کے ساتھ بھی باتچیت شروع کی ہے اور بھارت کی ایمبیسی اس لیے ری اوپن ہوئی تھی انہی کی ایفرٹس کی وجہ سے اور ابھی بھی کندھاری گروپ پر الزامات لگتے ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے کہ انہوں نے امریکنز کے ساتھ بیکڈور چینلز کو کھول کے رکھا ہوئے اور ان کی امریکنز سے باتچیت ہوتی رہتی ہے جبکہ حکانی نیٹوک کی بات کریں جو کہ کابل میں زیادہ ایکٹیو ہے جو کہ ان کی انٹیریر منسٹری دیکھتے ہیں سب سے امپورٹن منسٹری امریکنز کا خیال ہمیشہ سے یہی ہے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور آئی ایس آئی ان کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے حکانی نیٹوک کے بہت سے فائٹرز نے پاکستان میں مولانا سمی الحق کے مدرسے دارالعلوم حکانیہ سے تعلیم بھی حاصل کی ہوئے اور مولانا سمی الحق کو فادر آف طالبان بھی کہا جاتا تھا دوہزار اٹھارہ میں جب افغان پیس پروسس چل رہا تھا تو ان کو کسی نے خنجر کے وار سے قتل کر دیا تھا یعنی پاکستان کے ایک کی پلئر کو قتل کر دیا گیا تھا ان مذاکرات سے پہلے تاکہ پاکستان کا لیوریج کم ہو لیکن ہم نے دیکھا پاکستان نے سکسیس فولی ان ٹاکس میں اپنا کردار ادا کیا دوہزار بائیس میں افغانستان کے اندر ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا جس میں القاعدہ کے نمبر سیکنڈ ایمن الزہواری مارے گئے تھے اور اس کا الزام بھی مولا یعکوب نے پاکستان پر ڈالا تھا کہ پاکستان نے امریکنز کو ائر سپیس پروائیڈ کی ہے جبکہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ مولا یعکوب نے خود امریکنز کو انفومیشن دی تھی اور اپنی انٹرنل پالٹکس کی وجہ سے پاکستان پر الزام لگایا تھا کیونکہ یہ حکانیز کے ایریا میں مارے گئے تھے اس طرح پاکستان اور حکانیز پر انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی انڈریکٹلی اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار اکیس اگست میں جب امریکن فورسز یہاں سے نکلیں تو سپٹیمبر میں اس وقت کے پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید افغانستان گئے انہوں نے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑی ہوئی تھی اور ایک گورے جنرلیس سے چھوٹی سی باتچیت کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارتی میڈیا اور بہت سے امریکن اینلسٹ نے جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ حکانی نیٹورک سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور کابل میں حکومت بنانے کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں وہ ڈسکس کرنے گئے ہیں یعنی اپنے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول لینے گئے ہیں اس میں بہت سے ہم نے اس وقت بھارتی ایکسپرٹس کو دیکھا تھا جو کہ بڑا پریشان ہو کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس طرح پاکستان کا جنرل افغانستان کے دار الخلافے میں جا کر جیت کا اعلان کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے امریکنز کو انڈینز کو پورے ویسٹن پاورز کو نکال باہر کیا اور خود اپنی چودرہت کا اعلان کر رہے ہیں وہ تھے جنرل فیض امید ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے حکانی نیٹورک کے ممبر سے ملاقات کی یا نہیں لیکن وہ کابل ضرور گئے تھے سب کے سامنے اور وہ انہی دنوں گئے تھے جب حکومت بنانے کے حوالے سے جوڑ توڑ ہو رہی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ حکانی نیٹورک کا کتنا سٹرونگ انفلوینس ہے کابل والی سائٹ پر کہ کندھاری گروپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ آپریٹ کرتا ہے کندھار والی سائٹ پر اور یہاں پر زیادہ ان کے ہاتھ میں ہیں معاملات حکانی نیٹورک کے کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پوزیشنز پر اپنے بندے تائنات ہیں ایکسپرٹس کے مطابق اس وقت طالبان کی جو ابوری حکومت ہے افغانستان میں اس میں سب سے زیادہ بیٹل ہارڈن یہ حکانی نیٹورک کے لوگ ہیں حکانی نیٹورک کے سٹریٹیجک ایکیومن کی امریکنز بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ ان کی سوچ ہے یہ صرف فائٹرز نہیں بلکہ یہ کنیکشنز بنانے پر بھی یقین رکھتے ہیں اس لیے یہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں ریجنل پاور گیم کو یہ سمجھتے ہیں ان کی سٹرونگ ٹرائبل بیکنگ ہے اور ان کے فائٹرز سخت جان ہے اور یہی چیز ان کو افغانستان میں ایک بہت پاورفل پلئیر بناتی ہے ایون طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں حیبت اللہ اخونزادہ وہ بھی کابل کا رخ نہیں کرتے ان کی بھی بیس کندھار میں موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کابل اور نورتھ ایسٹن افغانستان میں حکانی نیٹورک کا بہت تگڑا انفلونس ہے ان کی گوریلا ٹیکٹکس بھی بہت خطرناک ہیں جو انہوں نے ایٹیز میں ایکوائر کی تھی افغان جہاد کے دوران سوویٹس کو مارتے ہوئے اور اس کے بعد جب امریکہ اس ریجن میں آیا تو انہوں نے امریکنز کو بھی نہیں چھوڑا نو ڈاوٹ امریکہ نے بھی ان کے بہت سے بندے مارے ان کے پورا خاندان اڑا کر رہ دیا لیکن ابھی بھی اس قبیلے کی انفرادی حیثیت موجود ہے اور وہ افغانستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر اپنا کنٹرول جمعے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈپنومیٹک ٹیکٹکس بھی بہت مشہور ہیں اور آج تک انہوں نے اپنے پرانے عربز اور پاکستانی اور ایون امریکن دوستوں سے روابط رکھے ہیں جبکہ امریکہ نے ان کے سر پر ایک باؤنٹی بھی رکھی ہوئی ہے دس ملین ڈالر کا انعام ایسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سراج الدین حکانی کے سر کے اوپر اور اس کے باوجود سراج الدین حکانی پچھلے دنوں گئے اور ابو زبی کے رولر محمد بن زید انہیان سے ملاقات کی اور یہی محمد بن زید انہیان ہے جن کے امریکہ اور ازرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اس نئی انگیجمنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربز اور حکانیز کے درمیان جو پرانے تعلقات تھے وہ ابھی تک برقرار ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی فائیب میں افغانستان کی جب حکومت بنی تھی تالبان کی اس میں دنیا میں صرف تین ملک تھے جنہوں نے تالبان کی حکومت کو ریکنائز کیا تھا پاکستان، یو اے اور سعودی ریبیا تو یو اے ابھی بھی اپنا وہی ڈپلومیٹک جو کلاوٹ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یو اے ان کے کریڈنشل ایکسیپٹ کرے گا اور سراج الدین حکانی سے ملاقات کرے گا اور ان کے جو مین بندہ ہے بدر الدین حکانی ان کو امبیسیڈر لگائے گا ایک بدر الدین حکانی ان کے بھائی بھی تھے ان کی پہلی موت واقعہ ہو چکی ہے یہ ان کے خاندان سے نہیں ہے لیکن ان کے قبیلے کا ہی ایک بندہ ہے اور اسی حکانی نیٹورک کے حوالے سے پاکستان پر بڑا پریشر رہتا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس یارہ میں جب پاکستان نے آپریشن راہ راست کر لیا تھا جب طالبان کو سواد سے بھگا دیا تھا ٹی ٹی پی کو تو اس وقت امریکہ کہہ رہا تھا کہ نورتھ وزیرستان ایجنسی سے آپ ان کا بھی خاتمہ کریں حکانی نیٹورک کا پاکستان کہتا تھا کہ ہم ایک وقت میں ملٹیپل محاذ نہیں کھول سکتے کیانی اور شجاہ پاشا اس وقت سیکیورٹی میٹرز کو دیکھ رہے تھے اور امریکنز کو ڈیل کر رہے تھے تو کیانی نے امریکہ کے اس پریشر کو کافی حد تک روک کر رکھا امریکنز پورے پورے چڑے ہوئے تھے کہ دو مور اوباما کی ایڈمیسٹریشن تھی اور وہ ڈیلی بیسز پر ہمیں پریشرائز کرتے تھے کیا آپ ان حکانیز کے خلاف آپریشنز کریں کیونکہ یہ جو حکانیز تھے یہ پاک افغان بورڈر پر ایکٹیو تھے انہوں نے امریکن فورسز کا جینا محال کیا ہوا تھا اس لیے اس لیے یہ ابھی بھی امریکنز کے لیے ایک دہشتگر گروپ ہیں تالبان جو افغانستان کے ہیں وہ امریکنز کے لیے دہشتگر گروپ نہیں ہیں جو کندھاری گروپ ہے لیکن حکانی نیٹورک ابھی بھی امریکنز کے لیے ایک دہشتگر گروپ ہے حکانی نیٹ ورک کہتا ہے کہ ہم طالبان کا ہی ایک حصہ ہیں جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی ہے یہ نہ صرف افغانستان کی انٹیریر منسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس پوسٹ پر بھی ان کے بندے بیٹھے ہیں فورن افیرز میں بھی ان کا کافی انپوٹ ہوتا ہے اور فورن افیرز کی بات کریں تو ویسٹن دنیا تو ان سے بات چیت نہیں کرتی تو جتنے آس پاس کے ممالک ہیں یہ حکانیز بھی ان اس بات چیت میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اور اپنا انپوٹ دیتے ہیں اور ان کے امبیسڈر کا یو ای میں لگنا اس کا مو بولتا ثبوت ہے اور یو ای افغانستان میں کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے افغانستان کی بہت سے جو ائرپورٹس ہیں جو ائر فیلڈز ہیں وہاں پر یو ای انویسمنٹ کر رہا ہے اپنی کمپنیز کو موقع دے رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ای نے ان کو ریکنگنائز کیوں کیا ہے اس سٹیج پر جب یو ای ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو فیوچر کی بات کرتا ہے ٹکنالوجی کی بات کرتا ہے وہ ان ٹریڈیشنل اور اولڈ سکول سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس کیوں جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو ای اس پورے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے یو ای صرف افغانستان میں ہی نہیں ایجپٹ میں بھی انویسمنٹس کر رہا ہے اور ان انویسمنٹس کی سٹوری ہم پھر کسی اور دن آپ کو سنائیں گے افغانستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اور کوئی بھی ملک اس کو ایلینٹ نہیں کرنا چاہتا ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر لائے کرتا ہے اور اس کی امپورٹنس چائنہ اور روس بھی سمجھتے ہیں اس لیے وہ آج بھی افغان طالبان کے ساتھ بنا کر رکھے ہیں اور یہی چیز امریکنز کو پریشان کرتی ہے کہ ہم نکل گئے ہیں اب چائنہ اور روس یہاں پر اپنے قدم جمع رہے ہیں انویسمنٹس کے ذریعے تو یو اے بھی یہاں پر اپنا ایک کردار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے اپنے پرانے کنیکشنز کو استعمال کی ہے جو طالبان کے ساتھ ان کے تھے نائنٹی فائیو میں تو ان کنیکشنز کو یو اے اب استعمال کر کے اپنا اثر و رسوخ یہاں پر مضبوط کرے گا اور یہاں پر کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح قطر میڈییٹر کا کردار ادا کرتا ہے جس طرح اس نے اسماعیل ہنیا کو ایک پناہ دیوی تھی اپنے ملک میں یو اے ای اسی طرح قطر کے لیول پر آنا چاہتا ہے گلوبل ڈائنیمکس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں یہ افغان طالبان کو اکومڈیٹ کر رہا ہے ان کے ایک سیکشن کو اور ان کو اکومڈیٹ کر کے پی سٹاکس میں اپنا ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے اور امریکنز اور ویسٹن پاورز کو پچھ کرے گا فیوچر نگوسییشنز میں کہ اگر آپ نے طالبان سے بات کرنی ہے تو میرے سے رابطہ کرو جس طرح قطر، حماس اور ازرائل کی بات چیت کرواتا ہے اور یو اے ای یہاں پر ٹرمپ کا پوسیبل کم بیک بھی دیکھ رہا ہے ٹرمپ کے دور میں ہی افغان طالبان سے جو ان کی ڈیل تھی وہ سمنٹ ہوئی تھی اور امریکن فورسز کا انخلاص شروع ہوا تھا تو یو اے ہر طرح کی فیوچر پوسیبلیٹی کے لیے تیار ہو رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کی واپسی ہوتی ہے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈیریکٹ یو اے ای سے بات چیت کرے اگر انہوں نے طالبان سے بات چیت کرنی ہے ویسے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لیوریج پاکستان کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ لیکن پاکستان کافی حد تک وہ لیوریج لوز کر چکا ہے ہم جس طرح افغان ریفیجیز کے حوالے سے اپنی پالیسی اپنا رہے ہیں اور جس طرح اگریسیو اپروچ کو لے کر چل رہے ہیں اس سے ہمارے اور افغان ریجیم کے درمیان تعلقات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپروچ پر آئے ہیں جس اپروچ پر یو اے اور چائنہ چل رہے ہیں ہمارے تو ہمسائیں ہیں سب سے بڑا بورڈر وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے تو ان کے ساتھ سٹرونگ ہسٹوریکل اور کلچرل کنیکشنز ہیں ہماری تو ایک بہت بڑی پاپولیشن کا پشتون ولی کا ایک رشتہ ہے افغانس کے ساتھ تو اس کو یوز کرنا چاہیے ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کو آگے لے کر چلیں اس سے ہمارا فائدہ ہے اس سے ہمارے ٹریڈ روٹس اوپن ہوتے ہیں اس سے ہمارا قد اوپر ہوتا ہے پورے ریجن میں ملک آپ کے پاس آئیں گے امریکہ آپ کے پاس آئے گا چائنہ آپ کے پاس آئے گا روس آپ کے پاس آئے گا کہ ہماری بات چیت کروائیں یہ لیوریج ہمارے پاس ہونا چاہیے اس سے نہ صرف ہمارے پاس لیوریج آئے گا بلکہ ہمارے ٹریڈ روٹس اوپن ہوں گے سینٹرل ایشیا ریشیا اور یورپ تک کی ایکسس ملے گی ہمیں لیکن اس کے لیے دور اندیشی کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت ہی تحمل مزاجی کی ضرورت ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے لیکن ہمارا یہاں پر زیادہ تر نی جرک ریاکشن ہوتا ہے اگر انہوں نے کچھ ایسا اقدام کیا تو ہم فوراں ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں اور آگے سے وہ فائرنگ کرتے ہیں تو جب اس طرح ہی گولے بارود برساتے رہیں گے تو دوستی کیسے ہوگی اب تو ایون ایران جن کا مسلک بھی ڈیفرنٹ ہے وہ ان سے اتنے زبردست تعلقات کو قائم کر چکا ہوئے اس وقت زیادہ تر ملکوں کی کوشش ہے کہ ریجن میں ان کا مقام ہو وہ انٹرنیشنل پیس بروکرز کے طور پر امرج ہو جیسے کہ قطر یہ کام کر رہا ہے اور اب یو ای اس گیم میں انٹر ہو رہا ہے یو ای اپنی ایکانومی کو بھی ڈیورسیفائی کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ریجن میں جتنے بھی کانفرکٹ ہیں ان کا خاتمہ ہو سینٹرل ایشیا ان کی فارن پالیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ریجن ہے اور اس کے علاوہ میڈلیس میں بھی جو کانفرکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی یو ای اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یو ای اور سعودیہ کو اس وقت چاہیے انویسمنٹ اور ایکانومی میں ڈیورسیفیکیشن اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے سٹریٹیجک فیصلے ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو ڈیریکشن ہے آپ کی سٹریٹیجک ڈیریکشن جب وہ آپ کی صحیح ہوگی تو ایکانومی کو فلرش کرنا پھر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا تو اس لیے یو ای طالبان سے بھی انگیج کر رہا ہے بے شک وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بیک ورڈ ہوں گے ٹریڈیشنل ہوں گے ان کی دکیانوس اپروچ ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کو ایلینیٹ کرنا مسئلہ کا حل نہیں ان سے تھوڑی تھوڑی باتچیت ضرور کرنی چاہیے اور جیسے پاکستان کے کیس میں کہا ہمارا انفلوینس ہمارا قد میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں ٹریڈ روٹس ملیں گے ہماری سیکیورٹی سیچوئیشن بہتر ہوگی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پاکستان بھی افغانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چلے انہوں نے کافی حد تک اپنے ملک میں امن قائم کر لی ہے تو وہ اگر اپنے ملک میں جس طرح بھی ڈنڈے کے زور پر یا کوئی بھی سختی وہاں پر کوئی پیس قائم کر سکتے ہیں تو پاکستان بھی ان سے پیس قائم کر سکتے ہیں یو اے بھی اس وقت یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنی ان کے ساتھ دنیا انگیجمنٹ کرے گی دہشتگردوں کا خطرہ اتنا ہی زیادہ کام ہوگا اتنی ہی زیادہ ان پر رسپونسیبیلٹی آئے گی کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشتگردوں کے لیے استعمال مت ہونے دیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں چائنہ اور یو اے ای جو پاکستان کے بہت قریب ہیں اور دونوں طالبان کے ایمبیسڈر کے کریڈنشلز کو تسلیم کر چکے ہیں کیا پاکستان اپنے ان دو دوستوں کی راہ پر چلتے ہوئے طالبان کے کریڈنشلز کو تسلیم کرے گا یا پاکستان باقی دنیا کی طرح طالبان کے ساتھ ہوسٹائل روئیے کو برقرار رکھے گا یا جیوگرافیکل اور کلچرل کنیکشن ہمیں آٹومیٹیکلی افغان رجیم کے قریب لے جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یورپ چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارن تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے وہ پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثروب تک ٹائم پر پہنچ جائیں